مرحبا مندرہیم اسلام علیکم آج سٹوڈنٹس ہم کریں گے ہمارا ٹاپک نیا ہے انسانی حقوق کا اس کو ہیمن رائٹس بھی کہا جاتا ہے انسانی حقوق کا تصور سب سے پہلے اسلام نے دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں ہمارے انہوں نے چودہ سو سال پہلے اس کا تصور ہمیں دیا انسانی حقوق کا اور یہ بقاعدہ انسانی حقوق کا چارٹر تھا جو ہمارے نبی نے ہمیں دیا اس میں انسانی حقوق کی اس میں بقاعدہ بنیاد رکھی ہے انسانی حقوق کی اب دور جدید میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں مختلف ممالک جو ہے مغربی ممالک جو آپ کے ہیں اور جمہوریت کے دعویدار بنتے ہیں وہ تو وہاں پر انہوں نے سب سے پہلے ہر ملک جمہوریت کا جو نظام حکومت رکھا ہے انہوں نے اور جمہوریت کی طرف چلنے کے لیے جو سب سے پہلے چیز ضروری ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا انسانی حقوق جو ہے اپنے بنیاد رکھنی ہے اسی بیناہ پر تمام جو جمہوریت رکھنے والے ممالک ہیں جن ممالک میں جمہوریت کا نظام حکومت ہے وہاں پر آپ کا انسانی حقوق کا جو ایک باب ہے یا ایک چپٹر ہے وہ ان کو تمام دستیر میں رکھا گیا ہے سب سے پہلے جو اس کی تقلید تھی فرانس جو ہے یورپی ملک اس نے کی تھی اور اسی کی تقلید میں یہ تمام جو ممالک تھے یورپی مالک تھے انہوں نے اپنے دستیر میں انسانی حقوق کے مطابق انسانی حقوق کے بارے میں جو تمام اسی باب تھا اس کو رکھا اپنے دستیر میں اسی طرح پاکستان نے بھی اپنے نائنٹین ففٹی سکس کے دستور میں انسانی حقوق کے لیے ایک شک رکھی گئی تھی اس کے اندر باب رکھا گیا تھا تاکہ انسانی حقوق کے بارے میں تمام لوگوں کو پتا چلے انسانی حقوق کیاں ہیں اور آئین کے اندر مگر جب نائنٹین فیفٹی سکس کا دستور منسوخ ہو گیا اور نائنٹین سکسٹی ٹو کا دستور بنا کہ اس کے اندر سے دوبارہ انسانی حقوق کا باب اس میں شامل نہیں تھا جو کہ بعد میں دوسری آئینی ترمیم کے بعد نائنٹین سکسٹی ٹو کے دستور کے اندر اس کو شامل کروایا گیا اب چونکہ ہم ہمارا جو ملک نائنٹین سمیٹی تھری کے آئین کے تحت جو ہمارا چل رہا ہے اس لئے دستور نائنٹین سمیٹی تھری جو تھا متفقت اور پر ہماری قومی اسمبلی سے منظور ہوا اور اس کے اندر بھی انسانی حقوق کا جو تھا باب وہ شامل کیا گیا جس کے اندر بہت تفصیل بتائی گئی کہ لہٰذا انسانی حقوق کو جو ہم بتاتے ہیں ہمارے تمام تستیر میں شامل ہیں اور انسانی حقوق عموماً تمام ممالک کے تستیر میں جو شامل ہوتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ تمام انسانی حقوق جو ہیں جہاں کے لوگ رہنے والے جس ملک ہیں ان کو تمام لوگوں کو وہ حاصل ہوں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی خصوصیات کیا ہیں یعنی ان کی کریکٹریسٹکس کیا ہیں اس کے اندر سب سے جو پہلی چیز ہے وہ آئے گئے کہ انسانی حقوق کیوں ہوتے ہیں کسی نے آپ کو بخشش کے طور پر نہیں دیے ہوتے ہیں یعنی کسی نے آپ کو ایسے ہی نہیں دے دیے ہوتے بلکہ یہ آپ کا پیداشی حق ہوتا ہے ہر انسان کا پیداشی حق ہوتا ہے اور وہ ان حقوق کا دعوے دار بن جاتا ہے یا وہ ان حقوق کا حق دار ہوتا ہے انسانی حقوق کا اس کے بعد انسانی بنیادی انسانی جو حقوق ہیں ان کی حیثیت جو ہے ہماگیر ہے یعنی کہ ان تمام کی تمام جو حیثیت ہے بہت آپ کہہ سکتے ہیں آلا درجہ کی ہے اس کے اندر آپ کو انسانی حقوق کوئی بھی حکومت ہوتی ہے وہ ختم نہیں کر سکتی غصب نہیں کر سکتی یعنی کہ ان پر کسی قسم کا بھی اٹیک نہیں کر سکتی ہے انسانی بنیادی حقوق کا جو محافظ ہوتا ہے جو اس کو مطلب اس کی حفاظت کرنے والا ملک کا تستور ہوتا ہے بنیادی انسانی حقوق کو قانونی حقوق سے بھی زیادہ بڑھ کر حیثیت حاصل ہوتے یہ قانونی حقوق کے بارے میں ہم نے پڑھا تو حیثیت حاصل ہوتی ہے بنیادی انسانی حقوق کا جو تحفظ ہوتا ہے وہ ملک کی عدالتیں کرتی ہیں جس کی بھی ملک میں یہ انسانی حقوق کو ہم نے رواج دینا ہے پھر ہمارا آتا ہے خطبہ تالحجہ تالویدہ اور انسانی حقوق یعنی کہ وہ خطبہ جس میں مرنباق صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار حج کا خطبہ دیا تھا اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا تھا اس کے بارے میں ہم نے بتانا ہے کہ کس طرح سے انسانی حقوق جو تھے ان کی شروعات ہوئی اسلام نے شروعات کی جو کہ پوری دنیا جن کو تقلید کر رہی ہے انسانی حقوق کے بارے میں جو پوری دنیا بات کر رہی ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہم نے دیکھنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے نبی ہیں انہوں نے حجرت کرنے کے دسمے سال جو تھا حج کا ارادہ فرمایا اور عرب کے تمام علاقوں کے جو قریب قریب کے لوگ تو ان تمام لوگوں کو یہ بیغان پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوں گے اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ فرماتے ہیں اور اس لئے تمام مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اس حج میں شریک ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک کے حج ہوں اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نبرا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پچیس زلقادہ دس ہجری کو ایک لاکھ جو ایک لاکھ ان کے ساتھ جانے ساتھ ایک لاکھ مسلمانوں کے ساتھ وہ روانہ ہوئے اور چار زلحج دس ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مکہ پہنچ گیا اور اس کے بعد آپ نے حج فرمایا اب آخری خطبہ حج جس کو کہا جاتا ہے جو کہ بہت ہماری امپورٹنٹ ہے ہماری تاریخ میں بھی اور ہمارے تمام جگہوں پر ہمارے لئے ایک چارٹر بنیادی حقوق کا بھی تعلیمات کا بھی جو ہمارے نبرا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی اس کے لئے سب سے جو پہلی چیز تھی نبرا صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ میدانِ عرفات میں جبلِ رحمت کے قریب کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنا آخری جو خطبہ حج فرمایا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میرے الفاظ کو غور سے سنو اور میں نہیں جانتا کہ اگلے سال میں آپ کے درمیان ہوں گا یاد رکھئے کہ آپ نے اپنے خدا کے سامنے یا اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے جو آپ سے آپ کے کاموں کا حساب لے گا اب اس کے بعد اندر پر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں آپ کو اپنی بیویوں پر حق حاصل ہے ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ یقیناً وہ اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت میں ہیں اور اللہ کے حکم سے آپ پر حلال ہیں پھر فرمایا اپنے غلاموں کو وہی کھلاو اور وہی پہناو جو تم خود اپنے لئے کھانا اور پہننا پسند کرتے ہو اگر وہ کوئی غلطی کر بیٹھیں اور آپ انہیں معاف کرنے کے تیار نہ ہوں تو تب آپ انہیں ازاد کر دے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیں پھر فرماتے ہیں اے لوگوں میرے الفاظ سن لو اور یاد رکھو کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں جب تم آپس میں بھائی بھائی ہو تو اپنے بھائی کا مال مت لو جس کو وہ خوشی سے دینا نہ چاہے اور نائنصافی سے اپنے آپ کو روکو یا باز رکھو اس کے علاوہ نبا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی دن میں پانچ بار عبادت کرو ماہ رمضان کے روزے رکھو اپنے مال پر زکاة دو اور اللہ کے گھر کا حج ادا کرو اس کے بعد فرماتے ہیں وہ لوگ جو آج موجود ہیں ان کو بتائیں جو آج موجود نہیں ہیں اب ہم اس کے اندر سے ان کو کونکلویون جو ہم یہ نکالتے ہیں نبا صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجات الویدہ کا ہم نے جو خطبہ ہم نے دیکھا اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ نبا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو چیز فرمائی اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے ہر کام کا ہمارے ہر عمال کا حساب کتاب ہوگا اس کے بعد آپ نے بتایا کہ آپ کی جو آئلی زندگی ہے آپ کی خاندانی زندگی یعنی کہ میاں بیوی کے بارے میں ہے کہ جو آزمن پر جو بیویوں کا حق کیا ہے اور بیویوں سے نرمی کے ساتھ پیش آئے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے پھر غلاموں کے بارے میں بتایا گیا کہ غلاموں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا جانا چاہیے کہ ان سے نرمی سے پیش آنا چاہیے اگر ان سے نرمی سے پیش نہیں آسکتے تو ان کو آزاد کر دیا جائے اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ خوت اور بھائی چارے کے بارے میں کہ تمام جو مسلمان ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں اور آپس میں جو ایک بھائی یا دوسرے بھائی کو دھوکہ بھی نہیں دے سکتا نہ اس کا مال لے سکتا ہے نہ اس کا بددیانتی کر سکتا ہے اور انصاف کے ساتھ ایک دوسرے سطح میں پیش آنا چاہیے تمام مسلمانوں کو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے بارے میں پھر نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہماری عبادت اس کے لئے کیا دن میں پانچ بار ہم نے عبادت کرنی ہے نماز عدا کرنی ہے اس کے بعد عبادت میں ہمارے جو آئینکار رمضان کے روزے ہم نے رکھنے ہیں ایک ماہ کے اس کے بعد ہم نے جو موشی نظام میں زکاة کا نظام کے بارے میں کہ اپنے تمام مال پر زکاة دو اور اللہ کے گھر کا حج ادا کرو یعنی کہ حج کو جو ہے وہ آپ نے تمام لوگ کے پاس اگر آپ کے پاس بسائل ہیں تو آپ حج کو ادا کریں وہ آپ پر لازم ہے اب اس کے بعد انہوں نے کہا نبیل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ آج ہم سب میں موجود ہیں وہ تو سن لیں میرا خطبہ اگر جو موجود نہیں ہے تو ان کو جو لوگ سن رہے ہیں وہ ان تک یہ ان کی بات یا ان کی پیغام ہے جو ان کو تک پہنچا دیں تاکہ تمام مسلمان اس سے فیض جب ہو سکیں اور تمام مسلمان جو ہیں جب اس چیز کو سنیں گے سمجھیں گے تو تمام ہمارا ایک اسلام کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچائے گا